عوام کی وجہ سے غم و غصے سے یہاں پر مختلف حملے کرتے ہیں ہماری انفرسٹرکچر تباہ ہوتی ہے اور جب خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے جب پاکستانی عوام اور ادارے عام میں سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ملک میں بداملی ہوتی ہے ملک میں خانہ جنگی ہوتی ہے جس کا مومر قضاقی نے ادنی پاکستان کی تلزیر اڑائی کہ آپ پاکستان کی طرح نہ بدے اپنی ریاست کی خلاف آپ کھڑے نہ ہو تو جب خانہ جنگی ہوتی ہے ملک میں بے گناہ لوگوں کے جو غرصہ ہیں وہ جب خود کو سملے کرتے ہیں تو خانہ جنگی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں نہیں آتا پروید و شرف صاحب کے دور میں آپ کو بتاؤ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری تین اشاریہ ساپ ایک بلین ڈالرز آج وہ سفر اشاریہ ساپ ایک اسے پر اشاریہ آج ایک ملین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے آپ کے ملک میں غیر ملکی سرمایہ اور دول اٹیکس کے حالے سے میں اپنے دور بات نہیں بتاؤں کہ پروید و شرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں دول اٹیکس ہوتے تھے نواز شریف صاحب یہ بولتے ہیں پیپلز پارٹی لیے راگ علاقی ہے کہ نواز اکے مشرف صاحب سے دور میں دول اٹیکس تھے بہت کیوں کہ مشرف صاحب تو ان کے پاس تو کوئی پولیجکل فاقی نہیں یہ آپ کو لیڈر ہیں آپ کے پاس تو عوام ہیں تو آپ کیوں کہ ہیروز پارٹی لیے راگ اٹیکس کو ان کے دور میں ان کے دور میں تین سالوں میں کل نواز اٹیکس ہوئے آپ کے وقت میں تو روزانہ پانچ پانچ لیے راگ اٹیکس ہو رہے ہیں اور بے گناہ لوگ آپ کی عوامی اور جمبوری حکومت میں مر رہی ہیں اگر پانچ 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 پان ہمارے پاکستانی جا رہے ہیں بیرون ملک اور